اسلام علیکم دوستو میں ریاض احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ملک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھنا اور اسے تا قیامت قیم رکھنا اور اس کے سبز حلالی پر چمتلے ہماری نسلیں خوشی خوشی پروان چڑھتی رہے آمین دوستو اسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں پاکستان نے زبردست کامیابی حاصل کر لی ہے پاکستان نے ایک بہترین کار کردگی دکھائی ہے پاکستانی پلیئر نے ایک زبردست کار کردگی دکھائی پاکستان کے پلیئر نے بلکل جک طرفہ میچ کیا اور اسٹریلیا کی کنڈیشن پر اوال میں جہاں پاکستان نے کبھی میچ جیتا ہی نہیں تھا وہاں پاکستان نے اسٹریلیا کو شکست دے دیا اور ایک زبردست میچ ہوا تو اسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف ایک سو باسا ٹرنز بنائے اسٹریلیا کی طرف سے جو ہے نا سٹیف سمیتھ نے پینتیس رنز بنائے جو سب سے زیادہ نمائی سکورر تھے اس کے علاوہ میچ چارٹ جو ہے انہوں نے انیس رنز بنائے اور ایڈم زمپا نے اٹھارہ رنز بنائے یہ تھے اسٹریلیا کی طرف سے نمائی سکورر تو پاکستان کی طرف سے جو وکٹیں لینے والے بہترین بولر ہیں ان میں سے ہارس روف نے آٹھ ہور میں صرف انتیس رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کی تو اس کے علاوہ حسنین نے چھ ور میں ستائیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی نسیم شاہ نے دس ور میں پیسٹھ رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی گو کے نسیم شاہ کے بولنگ کے دوران جنہی نسیم شاہ کی بولنگ پر تین کیچز بھی ڈراب کیے گئے تو پاکستان نے آل مست چار کیچز ڈراب کیے ہیں ادرویز جو ہے اسٹریلیا کی ٹیم ڈیڑھ سو رنز تک بھی نہ پہنچ سکتی تھی تو اس کے علاوہ شہین شاہ افریدی نے جو ہے نا آٹھ ہور میں چھبیس رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کی سائے مجوب جنہوں نے تین ہور کیے چودہ رنز دیے اور وہ وکٹ لیس رہے تو اس طرح اسٹریلیا کی ٹیم ٹوٹل ایک سو باسٹھ رنز بنا کر اوٹ ہو گئی تو پھر پاکستان نے جب بیٹنگ کیا تو پاکستان نے پہلے عبداللہ شفیق اور سائم عجوب کو اوپن کے لیے بھیجا تو سائم عجوب اور عبداللہ شفیق نے پہلے کچھ اوور میں آہستہ سے کھیلا اور پھر سائم عجوب نے گیر چینج کیا اور دھواں دار بیٹنگ کی اور اسٹریلیا کو بالکل سمجھ نہیں آنے دیا اسٹریلوی بولر کو کہ یہی یہ وہی پیچھ ہے جہاں پہ پاکستان نے ایک زبردست بولنگ کی تھی یا کہ پھر آج تو بیٹنگ ہی پاکستان کے لیے پچھ سازگار رہی بولنگ کے لیے بھی سازگار رہی تو سائم عجوب نے ٹوٹل کل ملا کر اکتہ رنز بنائے جس میں چھے شاندار چھکے بھی شامل تھے اس کی علاوہ عبداللہ شفیق نے بھی ففٹی کی سائم عجوب اپنی سنچری بھی بنا سکتے تھے لیکن سائم عجوب جو ہے نا انہوں نے جلد بازی کی اور وہ آؤٹ ہو گئے تو اس کی علاوہ بابر آزم نے بھی آخری گیند پر چھکا لگا کر یہ مہد جیتا ویننگ سٹوک کھیلا جو ہے ویننگ شارٹ تھا وہ بابر آزم نے کھیلا تو یوں پاکستان نے جو ہے نا وہ اس ٹورنمنٹ میں یعنی کہ اس سیریز میں این رہنے کے لیے دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ایک ایک سے جو ہے نا سیریز کو برابر کر دیا ہے تو اب آخری فینل میچ اس سیریز کا جو ہونے والا ہے انشاءاللہ پاکستان اس کو بھی جیتے گا کیونکہ پاکستان کا جیتنا ضروری ہے ایک تو دو ہزار دو کے بعد اسٹل وی کنڈیشن پر اسٹل یا میں جا کر پاکستان اگر یہ سیریز جیتا ہے تو دو ہزار دو کے بعد اس کا کوئی پہلا سیریز ہوگا اسٹل یا میں جیتنے کا تو اس کے علاوہ پاکستان کے پاس یہ موقع بھی موجود ہے کیونکہ اسٹل یا کے چھے نئے ینگ سٹر آخری میچ میں جو ہے نا وہ لے جا رہا ہے اور پرانے کھلاڑیوں کو رسٹ دیا جا رہا ہے تو اس سے پاکستان کو فیدہ مل سکتا ہے اگر ٹی ٹی ون ٹی میں بھی پاکستان سیریز جیت سکتا ہے کیونکہ ٹی ٹی ون ٹی میں بھی پاکستان جو ہے نا وہ اسٹل یا کی یہ قسمی نئی ٹیم کے ساتھ کھیلے گے وہاں بھی اسٹل یا کی نئے پلئر ہوں گے اور پرانے پرے لوگوں کو سینئر پلئروں کو رسٹ دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کل کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بولا کہ وہ جو ہے انڈیا کے خلاف سیریز آنے والی ہے تو وہ رسٹ دے رہے ہیں اپنے سینئر پلئروں کو برحال پاکستان کے پاس ایک بہت زبردست موقع ہے کہ تقریباً بیس سال بعد اسٹل یا ہی میں جا کر اسٹل یا سے سریز جیتے یہ ایک بڑی بات ہوگی پاکستان کے لیے اور پاکستانی فینز کے لیے شکین کرکٹ کے لیے اور اسٹل یا کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی آگے چیمپین ٹرافی کے لیے سو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تاک اجازہ دیں اللہ حافظ